نمشکار ایک بڑی خبر پونچ سیکٹر سے آ رہی ہے جہاں پر ایک بار پھر سے گسپیٹیوں نے گھسنے کی کوشش کی اور ان کی اس کوشش کو ہمارے سرکشہ بلو جمہو کشمیر پولیس نے وفل بنایا پوری خبر کیا وہ بھی بتانا چاہیں گے آپ کو پونچ یعنی کہ ننطرل ایلو سی کے نزدیک ریکھا پر گسپیٹو کی کوشش کو اسفل بنایا ناکام کیا جے کے پی کے ساتھ بارتی سینہ کے ایک سنیوکت ابھیان میں جائنٹ آپریشن میں تین سے چار اتنگوادیوں کو خراب موسم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کتی تیس اور کتیس کی درمیانی رات یعنی دوہزار تیس کی رات کو پونچ سیکٹر میں ایلو سی ریکھا پر ننطر ریکھا پر روکا روک دیا گیا تھا باری بارش لگ بگ ایک ڈیڑھ بگنٹے کی گتی پر نظر رکھنے کے بعد ایک اچھی طرح سے جو تینایت بارتی سینہ نے انہیں چنوٹی دینے کے لیے گھات لگا کر حملہ کیا اور جوابی کاروائی نے کچھ اتنگوادی مارے گئے علاقے کی گیرہ بندی کر لی گئی ہے اور تلاشی ابھیان بھی جاری ہے اور ساتھ ساتھ کچھ ہتیاروں کے ساتھ تین اتنگوادی ایک آئی ایڈی اور نارکو سہید زید جیسی سمگری کو پکڑا گیا ہے آغامی گولہ باری میں بارتی سینہ کا ایک جوان بھی گائل ہوا ہے اور اسے سرکشت نکال لیا گیا ہے اور ساتھ ساتھ سرچ آپریشن جاری ہے لگاتر اگر بات کریں پاکستان کی اور کہینا کہ لگاتر ناپاک کوششوں کو انجام دے رہا ہے اسی طرح سے لگاتر جس طرح سے راجوری پونچ کی بات کریں اور راجوری کی بات کریں کیسے گھات لگا کر ہمارے پانچ جوانوں کو شہید کیا تھا اسی طرح اگر بات کریں راجوری کے جو جنگل ہے کیسری جنگل وہاں پر بھی کس طرح سے جو سوٹک جو فینکا تھا جس سے ہمارے جوانوں کی جان گئی ہے شہید ہوئے تھے اسی کے چلتے لگاتر اگر جوری کے ڈانگری علاقے کی بات کریں کس طرح سے ان آتنکیوں نے ہمارے جو کئی محصوموں کی جان لیتے ہو کئی لوگ زکمی ہوئے تھا لگاتر اس طرح کی ناپاک کوشش پاکستان کی اور سے لگاتر پریاس کیے جائے کس طرح سے بارت یا جمہو کشمیر کے حالات خراب کیے جائے اسی کے چلتے اگر بات کریں کچھ دن پہلے کی تو کس طرح سے ایک دیپک نام کا ویقتی جو کی ادھو پر کا رہنے والا تھا دیپو نام کا جسے جس کی جان لی گئی یعنی جسے یعنی کہ گولی مار کر اس کی ہتیا کر دی گئی یعنی لگاتر یہ گسپیٹی ہے اور ساتھی سگھ یہ کہیں گے پاکستان اپنی ناپاک کوششیں کر رہا پر ایک بڑی ساجش کو ناکام کیا وفل کیا ہمارے سرکشا بلوں اور جمہو کشمیر پولیس نے اور کئی سارے اس طرح کے جو جنگ کی سامگری ہے وہ بھی یعنی ہاتھیں لگی اور ساتھی ساتھ یہ کہیں گے گولہ بارود بھی کئی نا کئی قبضے میں لیا گیا پر یعنی کہ یہ بتانا چاہیں گے کہ اتنگیوں کے مارے جانے کی بھی خبر آ رہی اور جس میں جوابی کاروائی میں ہمارے ایک سرکشا بل کا جوان بھی گھائل ہوا فیلان انہیں سرکشت نکال دیا گیا پر سوال بڑھا یہ ہے کہ آخر لگاتار ہمارے سرکشا بل اور جمہو کشمیر پولیس پریاز کر رہے ہیں کہ اس طرح سے اتنگوادیوں کو نستو نابود کیا جارہا ہے کہ اندر سرکار کی طرح سے لگاتر یہ کہا جارہا ہے کہ zero talents for terrorism اسی کے چلتے کبھی نشے کی کیپ کی یہاں پر بھارت دیش میں جمہو کشمیر پہنچانے کا کام بھارت لگاتر پاکستان کر رہا ہے چاہے یا یوں کہیں آتنگواد کے مادیم سے یا یوں کہیں کہ نشے کے مادیم سے ہمارے یوہ پیڑی کو نشے میں دھکیل کر انہیں اس طرح سے یعنی کھوکلا کیا جارہا ہے کہ کہیں نہ کہیں کہ بھارت کو کمزور کرنے کی جمہو کشمیر کو کمزور کرنے کا لگاتر پریاز کیا جارہا ہے پر وہیں دوسری طرح بڑی کامیابی ملی ہے ہمارے سرکشا بل اور جمہو کشمیر پولیس کو ایک بڑا یعنی کہ یہ کہیں گے گھٹنا ہونے سے بچایا اور کہیں نہ کہ ان کے ناپاک کوششوں کو جو کی گسپیٹی ہے تھے جو لو سی پونچ کی طرف یعنی آرے کی کوشش کر رہے تھے انہیں فلال دھرد بوچا اور ساتھی ست یہ کہیں گے ان کی بڑی ایک ساجیش کو ناکام کیا ہے لگاتر یہ پریاز کیے جارہے آتنگوادی اپنے پریاز کو کرتے جارہے اور پاکستان پوری طرح سے انہیں سبرتن کر رہا ہے اگر بات کریں ہمارے سرکشا بلوں کی ہماری جمہو کشمیر پولیس کی یا پرائی ملٹری فورسز کی انہیں موت اور جواب دینے میں سکشم ہے کئی سارے اس طرح کی چیزیں سامنے آتی تو کئی نہ کہ ہم اپنی جنتہ سے بھی نیویدن کرتے ہیں اپنی فورسز کا جمہو کشمیر پولیس کا یا یوں کے ہمارے سرکشا بلوں کو ہمیشہ مان بڑھائے جب ہم اس طرح کی خبر لے کر آتے انڈین آرمی زندہ بار جمہو کشمیر پولیس زندہ بار اپنے کمنٹ باکس میں کمنٹ کیجئے تاکہ ہمارے جوانوں کا ہماری جمہو کشمیر پولیس کا منو بل بڑے کیونکہ یہ لوگ وہ لوگ ہیں کہ جب ہم اپنے گھروں میں چین اور سرکشا کی نیند یعنی سرکشت ہو کر آپ کو محسوس کرتے تو یہ سرودوں پر اور آتنگواد کے سامنے اپنے سینہ تانے کھڑے ایک بار پھر سے پاکستان کی ناپاک کوشش کو ویفل بنایا ہمارے سرکشا بلوں نے اور جمہو کشمیر پولیس نے آپ کا کیا کیا نیا اس ویڈیو کو دے کر اپنے کمنٹ اپنے سوزاب ہمیں ضرور دیجی اس ویڈیو کو جتنا ہوسکے شیئر کیجئے جوڑے ریا سے ہمارے سا اگلے اپ ڈیٹ کے لیے جائن جوار